جی ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیا حال چال ہے ٹھیک ٹھاگ ہیں روزے آپ کے اچھے طریقے سے اور سپیرٹ آف رمضان گزر رہے ہیں کہ نہیں آپ کے ساتھ ایک چھوٹا سا واقعہ ڈسکاس کروں آج صبح جب میں آ رہی تھی تو سڑک کے اوپر کچھ لوگوں کی کار ٹاچ ہو گئی آپس میں تو بمپر ٹو بمپر اس میں یہ ہوا کہ وہ دونوں حضرات اتر آئے اور انہوں نے آپس میں پہلے تو 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 میمے سے شروع کی بات اور پھر بات دستو گربان تک ہونے کیا گئی تو دیکھ کے بڑا افسوس ہوا کہ رمضان کا سپیرٹ جو ہے وہ ابھی تک ہم لوگوں کے اندر نہیں گیا اور جو آس پاس کے لوگ تھے انہوں نے بچ پچا کر آیا اور ان کا کوئی گال نہیں جی روزہ ہوئے گا فلانے داؤ جی روزہ ہوئے گا ان کا تو روزہ افسوس ہوا یہ سن کے کہ کیا بری اینگر یا بری طبیعت یا ایک جو فضاء قائم ہوئی تھی اس کو روزہ کی ایکسکیوز دے دی گئی حالانکہ اصل چیز تو یہ ہوتی کہ اگر درگزر سے کام لیا جاتا اور جو ہے یہ تب کہا جاتا کہ بھئی اس مندے کا روزہ تھا اور دیکھو اس نے دوسرے کو معاف کر دیا حالانکہ بات چھوٹی سی تھی کوئی اتنی بڑی بات بھی نہیں تھی سو آپ سے صرف یہی گزارش ہے کہ اس پروگرام کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پوزیشن پہ بٹھایا ہے کہ میں آپ سے اپنے دل کی بات شیئر کر سکوں کہ جو ہے سپیرٹ آف رمضان اس کو پلیز کبھی نہ بھولیں اور جب جیسے بچوں کی روزہ کشائی ہوتی ہے وہ پہلا روزہ رکھیں اور آپ ان کی روزہ کشائی کراتے ہیں تو انہیں کہتے ہیں بیٹے یہ نہیں کھانا وہ نہیں کھانا اور پھر اس کے بعد روزہ کھلتا ہے تو ان کو یہ بھی بتائیں کہ آپ نے یہ غلط نہیں سوچنا آپ نے غلط بات نہیں کرنی آپ نے کوئی گالی نہیں دینی اس قسم کی چیز جو ہے وہ آپ نے بچوں کے اندر ساتھ ساتھ انسٹل کرنی ہے تاکہ وہ آگے جا کے with the real spirit of رمضان اپنی زندگی جی سکیں اور جب جینے کی بات آتی ہے تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ بھرپور طریقے سے دل سے جینا چاہیے اور دل سے جب جیئے تو اللہ بھی خوش رہتا ہے آپ کے اردگرد لوگ بھی خوش رہتے ہیں اور آپ بھی خوش رہتے ہیں اور دل کو کیسے مضبوط کیا جائے اس کے لئے آج ہم نے دل کے ڈاکٹر صاحب بلائے ہوئے پروفیسر ڈاکٹر ندیم حیات ملک پہلے بھی ہمارے پروگرامز میں آ چکے ہمارے frequent visitor ہیں اور ان کی میربانی کے یہ آ جاتے ہیں ورنہ بڑی مشکل سے ان سے ٹائم ملتا ہے اور صرف اس وجہ سے جب ہم ڈاکٹر صاحب سے کہتے ہیں کہ ہم public awareness کے لئے چاہتے ہیں کہ آپ بولیں تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے میں اپنی تمام مصروفیات کینسل کر کے آ جاؤں گا just to inform the public کہ وہ اپنی صحت کیسے صحیح کر سکتے ہیں تو اگر کوئی اتنی effort کر رہا ہو اور آپ بیٹھے سن بھی رہے ہو تو پلیز اس سے استفادہ حاصل کریں کیونکہ ہم آپ کے لئے وہ life چاہتے ہیں جو دل سے بھرپور جی جائے تو چلے چل کے کافی منٹائم لے لیا آپ کا اور ڈاکٹر صاحب کے درمیان جو ہے وہ جلدی سے ختم کریں جی اسلام علیکم علیکم السلام کیا حال چال ہے ڈاکٹر صاحب کیسے جارے ہیں آپ کے روزے روزے بلکل ٹھیک ماشاءاللہ بہت استفادہ تھا لیکن مربانی سے گرمی ہے جو ہیں وہ ایک دم ان میں کمی آگئی ہے موسم جو ہے وہ بہت بہتر ہو گیا ہے کیونکہ گرمی اور لوڈ شیڈنگ میں سب لوگوں کا روزہ رکھنا مشکل ہوتا جا رہا تھا صحیح بات ہے لوڈ شیڈنگ میں کمی نہیں آئی جی اچھا ڈاکٹر صاحب جب ہم بات کرتے ہیں صحت مند زندگی کے بارے میں تو اس میں کیا ایسے عوامل ہیں جو ہونے چاہیے کہ انسان بھرپور طریقے سے جیے دیکھیں جی جو ہیلڈی لائف جو ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ بیمار نہ ہوں ہیلڈی لائف یہ ہے کہ آپ کی جو زندگی کی کوالٹی یعنی جو چیزیں آپ کرنا چاہتے ہیں اپنی عمر کے حساب سے اور اپنے اپنے جسمانی کنڈیشن کے حساب سے وہ آپ بلا خوف و خطر کر سکیں آپ کو کوئی ان میں سمٹمز نہ پیدا ہوں اور آپ اپنی زندگی جو ہے وہ فل لائف لیڈ کر سکیں تو یہ صحت کی ڈیفینیشن جو ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کو چونکہ بیمار نہیں ہے اس لئے آپ صحت مند ہیں صحت کی ڈیفینیشن میں یہ ضروری یہ چیز سمجھنا کہ آپ کی کوالٹی آف لائف جو ہے وہ برپور ہے بلکل صحیح تو اس میں بہت سے کمپننٹس ہیں جیسے کہ ہم اس سے پہلے بھی کئی دفعہ پروگرامز میں ڈسکس کر چکے ہیں گزا کے حوالے سے ایکسرسائز کے حوالے سے اور ایک اپنے دل کو اور اپنے جسم کو صحت مند اور طاقتور بنانے کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں ہی کمپننٹس جو ان پر اگر ہم عمل کریں جن میں گزا میں مناسب گزا کا استعمال اور ورزش جس کے اوپر بہت کم توجہ دی جاتی ہے لیکن جو کہ بہت ایک اہم اور ضروری جزب ہے ایک صحت مند زندگی کا ناظرین میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ڈاکٹر صاحب is a very busy person لیکن اپنی جمنگ کے لیے اپنی ایکسرسائز کے لیے یہ ضرور ٹائم نکالتے ہیں اور i think کہ what you should not preach what you don't practice اس لیے آپ اس کو practice بھی کرتے ہیں تو یہ بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایکسرسائز آپ خود بھی اتنی زیادہ روز کرتے ہیں اور ٹائم خاص نکال کے جاتے ہیں چاہے جو مرضی ہو تو کیوں what pushes you there کہ آپ اتنے سارے ہارٹ پیشنٹس دیکھ کے ڈر جاتے ہیں کیا وجہ ہے بالکل صحیح بات ہے جی لیکن basically یہ سمجھنا ضروری ہے کہ sedentary life یعنی کہ جو ایک ارام دے زندگی ہے وہ ایک risk factor ہے ہارڈ ڈیزیز کے لیے بہت بڑا تو active lifestyle یا physical activity جو ہے وہ انسان کو نہ صرف دل کی بیماری سے بچاتی ہے بلکہ اس کی عمر میں اضافہ کرتی ہے اور ایسی بہت کم interventions ہیں medical science میں جو کہ انسان کی عمر کو بڑا سکتی ہیں لیکن ورزشک ایسی چیز ہے جو کہ آپ کی عمر میں واقع اضافہ کر سکتی ہے لیکن ورزش کی جو core ہے یا اس کی تھیوری ہے وہ سمجھنا ضروری ہے جب بھی آپ کوئی بھی exercise شروع کریں تو سب سے basic component یہ ہے کہ اگر آپ کی age 35 سے اوپر ہے یا 40 کے قریب ہیں آپ تو ایک دفعہ اپنا مکمل معاینہ یا چیک آپ ضرور کروا لیں کوئی بھی exercise شروع کرنے سے پہلے چونکہ ممکن ہے کہ کوئی ایسی hidden بیماری ہو جس کا آپ کو پتہ نہ ہو اور جو آپ کی ورزش میں رکاوٹ آئے یا اس کی وجہ سے آپ کو problem دے اب یہ ہے کہ مریضوں کو ضروری ہے کہ وہ exercise سے پہلے ضرور اپنے physician یا cardiologist سے رابطہ کریں تاکہ ان کو بتا سکیں کہ وہ کس intensity کی exercise safely کر سکتے ہیں چونکہ اگر exercise کو overdue کیا جائے تو وہ نقصان دے بھی ہو سکتی ہے خصوصاً مریضوں کے لیے لیکن صحت مند لوگ بائی فار ان کو صرف فائدہ ہی ہوگا اس سے نقصان نہیں ہوگا تو ورزش کی جو ہے اس کو ہم تین اس میں ٹائپس میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں پہلی جو ہے جن کو ہم کہتے ہیں کارڈیو ویسکولر یا ایروبک ایکسرسائز جو ہارٹ کے لیے بلڈ پریشر کے لیے آپ کا ویٹ کم کرنے کے لیے ان میں ووکنگ جوگنگ اس طرح اور سویمنگ یہ ساری ایکسرسائز جو ایسو میٹرک ایسو ٹونک ہیں جن میں ساری باڈی کے میجر مسل گروپ جو وہ انوالڈ ہیں تو یہ ایکسرسائز کے لیے کا ایک بہت اہم دوسری جو ایکسرسائز کی قسم ہیں وہ سٹریچنگ ایکسرسائز ہیں سٹریچنگ ہوتی ہے جب آپ اپنے بازو ٹانگ جسم کو پوری طرح سٹریچ کرتے ہیں جسے آپ کی جوائنٹ فلیکسیبیلیٹی اور آپ کے جوڑوں میں مضبوطی آتی ہے آپ کے مسلز کے اندر الاسٹی سٹریچنگ پیدا آسکتی ہے اس کے علاوہ پوش اپس یا باقی ایکسرسائز ہیں جسم کے بوڈی پارٹس کی جو کہ آپ کے مسلز کو طاقت دیتے ہیں اور ان کو اس قابل بناتے ہیں کہ وہ بہتر سے بہتر طریقے سے پرفارم کر سکیں یہ تینوں جو جزب ہیں یہ ایکسرسائز کا ایک ضروری لیکن اس کے ساتھ جب آپ ایکسرسائز شروع کریں تو آپ وام اپ کریں وام اپ کا مطلب ہے کہ آپ اپنے مسلز کو آہستہ آہستہ اس ٹیمپریچر اور اس حالت میں لے کہ وہ ورزش کر سکیں تو وام اپ کرنا کم پانچ سے دس منٹ کا وام اپ بہت ضروری ہے لوگ وام اپ کو بھول جاتے اور بڑی بڑی انجریز کرا لیتے ہیں بالکل اور اس کے بعد آپ اپنی ایکسرسائز کریں جس میں کہ آپ سٹرنگ ایکسرسائز کریں کارڈیو ویسکولر کریں جن سے آپ کے جسم کو ویٹ کم ہوگا بلڈ پیشر بہتر ہوگا آپ کی ہارٹ بیٹ زیادہ رہتی ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہونے شروع ہوگی یہ سیکنڈ کمپوننٹ ہے آہستہ کو ڈاون ہے آپ آہستہ آہستہ لوگ ایکسرسائز کریں جس سے آپ جسم دوبارہ ریسٹنگ فیز میں چلا جائے اور آپ کے مصرز میں لیکٹک ایسیڈ بیلڈ اپ ہوئے آہستہ آہستہ ڈسپرس ہو جائے صحیح صحیح ڈاکٹ صاحب بریک کا ٹائم بھی ہو گیا آپ کا جواب این موقع پہ ختم ہو ہے ناظرین بریک لینے